موسیقی اور کرسٹین کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ منڈے والے دن آپ نے دیکھا تھا کہ بالوں کو بیچ کیا تھا کلر پرو سے اور اب آج اس کا جو ہے کلر اس کے اوپر کلر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا لوگ آتا ہے تو آج ہمارے ساتھ آنم سٹائلیس پر موجود ہیں لیکن پہلے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں درکشا سے ہوس ہاملنگ مارکٹنگ اور ساتھ ساتھ کو بڑی انٹرسٹنگ پوری رینج بتاتی ہے کلر پرو اور کرسٹین کے حوالے سے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیل تھی ہے تو آج بتائیں گے کہ کلر کیسے کیا جائے گا جو کلر کٹ ہو چکا ہے آج میں تokenle damar کے موجود ہے J否Z کیس حسنا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہوں ٹھیک ٹھیک ٹھیکiesz اب آپ کیسا کہ آپ نے جو کلر کٹ کیا تھا 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 تھوڑا سف کو لوگ بھی دکھا دو ہاں پہلے سف تو لوگ唱 سامنگ میں거DS بلو بلیچ اور فورٹی وال کے ساتھ میں نے کیا تھا جس کا اپیکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ایش ٹون پر آیا ٹھیک ہے ذرا سا اس کا آپ ان کا طرح سا ہےڈ اس کا رکھ کریے گا یہ ہاں تو پھر ایسا ہے کہ اس میں یہ ذرا کلیوی نظر آ جاگا یہ ریزر آیا تھا یہ فورٹی سے ہوا ہے جو لائٹ والا ہے اور جو دار پالا وہ بھی دکھانے دار پالا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ذرا مکس ہوگے بلینڈ ہوگے آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے بھی ہو رہا ہوگا اچھا جو تھوڑا سا دار کر لیا تھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے جو دار کر ہے وہ یہ ہے اور ٹوینٹی پالا بھی دونوں کا فرق آپ کو جو ہے ڈیفرینس دونوں کا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ایک لائٹر ہے اور ایک تھوڑا سا دار کر ڈاک والے پہ ہم ریڈ کلر کریں گے ہاں ہاں اچھا دار کر والے پہ ریڈ کلر کریں گے جو کہ کالر پالا کا 6.66 ہوگا اس میں مکسنگ کلر ہے کریکٹر کلر کلر کا اس کا ہم یوز کریں گے 0.06 نمبر وہ بلکل منچ کونٹیٹی اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی کلر کا 6.66 ریڈ کا کلر ہے اس میں ہم لوگ ریڈ کلر کا جو کریکٹر کلر ہے وہ اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ وہ لانگ لاسٹ کر سکے اور لانگ لاسٹ کے ساتھ ساتھ مزید انہینس کرے کلر کو ٹھیک ہے سہیے یہ دو آپ نے دیکھ رہے کہ یہ دونوں کلر کیا ہے اس کے فوائل لگایا تھا فوائل جو لگایا تھا بلکل ہیڈ ایڈ ایڈ پر لگایا تھا پورا اس کو جو ہے دونوں طرف نہیں لگایا تو اس سے یہ کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ اٹلیس جو ہیڈ ایڈ 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 وہ پورے بالوں کو کور کر دیتا اور آپ کے بال ڈسٹروئ بھی نہیں ہوتے ہیں اچھا جی اور نازیہ کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ آپ نے دیکھا مسئل آئی تھا اور بلو ہونے کے واجہ سے وہ ویسے ہی اورنج پگمنٹ کو کٹتا ہے اور مگر انم نے جب کٹ ڈاؤن کیا تھا تو اس میں کلر کریکٹر کا ہی بلو کلر بھی ملایا تھا مگر بلکل پینچ اوکے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اچھا ہے کہ ویورز نے شاہر دیکھ لیا اور ڈامیجنگ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 و الیوم اور 20 و الیوم تقریبا 45 منٹ لگا رہا تھا اور بالوں میں اگر یہ دوبارہ دکھانا چاہیں تو ڈیمیجنگ بلکل نہیں ہے ڈیمیجنگ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ یہ نوڈ ڈاؤن کریں تو اس میں کہیں سے بھی کوئی ڈیمیجنگ نہیں آرہی ہے اور جس طرح وہ بالوں میں ڈرائنس آ جاتی ہے یا کڑک ہو جاتی ہے یا وہ جو ایک دیکھ بال لگنے لگتے وہ بلکل بھی نہیں ہے اچھا اب یہ کہ آج آپ انم اس پر کون کون سے کالرز لگائیں گے میں دو دفرنٹ فائل کلر کے ساتھ کلر کروں گی ایک فائل میں ایٹ پوائنٹ ون ایش کا کلر لوں گی ٹین وولیوم کے ساتھ اور فائل بھی نازی آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنی سہولت ہوئی ہے ڈیفرنٹ کلرز کے فائل سے ایکسکلی کہ وہ جو ہے دو کلر کے فائل سے ایکلیس یہ پتا چل گئے کہ کون سا لائٹر ہے کون سا درکر ہے اچھا دوسرا یہ کہ اس میں آپ نے ٹین وولیوم کیا ہے تو اس لئے میں اس میں ٹین وولیوم یوز کروں گی دوسرا تو پتے کیا کرنے اکسا وہ ٹین وولیوم یا کلر میں بھی لگا دیتے ہیں کبھی بھی ٹین وولیوم کیونکہ دو دفر اتنا کیمیکل پروسس ہیئر میں نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ بالکل ٹین وولیوم پر آ جائیں گے اور بہت کم دیر ایک کلر جو ایک پوائنٹ ون انم اس میں سے کریں گی وہ تو میرا خیال ہے کہ انم آفٹر ٹین منٹس ڈیویلپ ہو جائے گا یہ والا کلر ٹین منٹس ڈیویلپ ہو جائے گا اور ریڈ کلر کے پروسس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے اچھا صحیح 25 مینٹ لگیں گے اچھا میں نے 6.66 لیا ہے اور اس کے ساتھ میں کلر کریکٹر کا کلر پروکا 0.06 اچھا اس کے بہت کم کونٹی لے گی اچھا آپ نے اس میں 6.66 لیا ہے بہت تھوڑا سا بلکل اکتا سا سکس پوائنٹ ڈبل سکس تو آپ نے پورا لیا ہے نا جی ٹرپل سکس کی کمپلیٹ کونٹیٹ ٹرپل سکس جو ہے وہ تو کمپلیٹ کونٹیٹ ہے ٹھیک ہے 0.06 جو ہے وہ کمپلیٹ وہ بلکل تھوڑا سا پینچ لیا ہے جو کہ کریکٹر کلر ہے کریکٹر کلر ہے 0.06 واپر تھوڑا لیا ہے تھوڑا کیوں لیا ہے وہ اس لیتا کہ کلر کو لانگ لازٹ کرے اور زیادہ انہینس کرنے کے لیے یعنی ریڈ کلر کو بہت زیادہ انہینس کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں مطلب یہ کہ 0.06 جو ہے وہ آپ نے کلر کو انہینس کرنے کے لیے اور ساتھ ہی اس کو لانگ لازٹنگ تاکہ دیر تکے رہے اس لیے اس کو آپ نے پینچ تھوڑا سا استعمال کیا ہے ٹرپل سکس میں ٹرپل سکس میں ٹرپل سکس میں ٹرپل سکس میں یہ سارے ہمارے جو شیٹ کارٹ کے بیک پر کلر ہیں یہ کریکٹر کلر ہیں اور جو ٹرپل زیرو ہے وہ لائٹنگ کے لیے اگر اچھ میں ڈال لیں تو اچھ میں بھی یہ ڈال سکتا ہے اچھ میں یہ ڈال سکتا ہے تو خوڑا سا گولڈ پر چلا جائے گا اور ٹرپل زیرو کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کے بال بہت ڈارک ہیں اور اس کو لائٹنگ پر لے کے جانا ہے تو آپ کٹ ڈاؤن یوز کو ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ ٹرپل زیرو یہ وہ کلر ہے جو کہ آپ کے بالوں کو لائٹنگ پر لے جائے گا اوکے ٹھیک ہے سہی ہے تو یہ آپ دیکھئے گا اور جو دوسرا کلر جو انہم یوز کریں گی وہ 8.1 ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں 8.1 نازیہ 8.1 کا جو ایش کلر ہے اس کا ریزرل بہت اچھ ہے اگر آپ ون کلر اس ٹریکز کر رہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ بیس کلر بھی چینج ہو جائے تو آپ پوٹی وال سے کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ڈاریکٹ اس کو ٹین وولیم یا ٹونٹی وولیم پر فل ہیڈ پر اپلائے کر دو گے گیلے گیلے بالوں میں اور 15 تو 20 منٹ میں بہت اچھا شیڈ آ جائے گا اس ٹریکز کا بھی پلس لائٹ ہو جائے گا آپ کا بیس کلر جی اچھا بیس کلر بھی اور ریزش میں تو نہیں آئے گا نہیں ریزش میں نہیں آئے گا کیونکہ ایش ہے نا اس میں ایش تو پھر براؤن پر جائے گا بلاک کو جب وہ کٹ کرتا با جائے گا تو وہ ڈاؤن پر آئے گا تو بھو ڈاؤن پر آئے گا تو بھو ڈاؤن پر آئے گا تو یہ اور لائٹر کلر آپ کے بالوں کا اور کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کلر پرو کے کلر کے ساتھ کے ان کو کٹ ڈاؤن کے بعد بہت ضروری ہے بلو ڈرائر ہیوز کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے گیلے بالوں میں بھی کلر ڈال سکتے ہیں اچھا وہ ڈال سکتے ہیں اور ٹرپل سکتے ہیں اور ٹرپل سکتے ہیں ہمارے سای کولر پر بھی بات کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم علیکم اسلام ناظرے کیسے ہو بیکو ٹھیکا کیا آپ کیسے ہیں میں لہوب سے رکسانہ بات کریں جی جی رکسانہ جی کیسے آپ ٹھیکاں جی میں بلک ٹھیک ہونڈا کا شکر رہا ہے رکسانہ سوال پوچھو آپ نے بیٹوشن کو گلانے سکتے ہیں وہ بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو شروع مل رہے ہیں یہی تو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا فیورٹ سیگمنٹ ہے نا یہ بس پوڑا لائٹ کی پرابلم ہے اس ٹائم ہماری لائٹ چلی جاتی ہے چلو ریپیٹ پر دیکھیں کوئی بات نہیں ہے اچھا دوسرا یہ کہ آپ سوال کا جواب دوگے کئی سوال ہیں سوال کا جواب ہم ہم نے یہ کیا ہے کہ شروع میں ہی ہم آپ کو بتا دیتے سوال کا جواب اور ان کی باتوں سے ہی کوئی ایک سوال ہم نکال لیتے ہیں تو سوال آج کا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ کلر پرو کا کلر ایک تو اس پر ایڈ کیا تھا 6.66 ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ ایک اور کلر ایڈ کیا تھا کلر پرو کا وہ تھا 6.06 اور وہ کیوں ایڈ کیا تھا آپ نے یہ بتانا ہے اور وہ کونسے کلر وہ کونسے کلر ایڈ کیا ہے دونوں کو ملا کیا اس کا کمپنیشن بنتا ہے اس لیے ملاتے ہیں اچھا آپ نے جواب نہیں سنا تھا پہلے کیا میں بند کیا تھا میں باہر کیا ہی ہم نے جواب پہلے ہی بتا دیتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں پھلکل سٹارٹنگ میں آپ شو کے ضرور سنا کریں کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہم سوال کرتے ہیں تو جیسے میں کوئی نہیں آئندہ سنوں گی بس آپ منڈے کو سنیے گا پھر ٹھیک ہے شکریہ شکریہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے شو کا جب آغاز ہوتا ہے تو شو کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اس پر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھا یہاں پر ابھی انم سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابھی کہاں تک مہنچیں ریڈ کلر میں نے اپلائے کر دیا ہے گول والے فائل میں اب بلو کلر کے فائل میں میں ایش کلر یوز کروں گی چونکہ ایٹ پوائنٹ ون نمبر ہے اس میں تین وولیوم ایٹ کیا ہے اور تین کلر کے فائل ہیں سلور بلو اور گولد اچھا سلور بلو اور گولد یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ سلور ہے یہ ہے سر آپ دیکھے گا اور یہ ہے سلور اور یہ اس لی ہوتا ہے کہ جس میں 40 وولم میں کس میں ڈال رہے ہیں 20 کس میں ڈال رہے ہیں اور اگر آپ نے ایک اور کلر کو استعمال کرنا ہے اور لائٹ کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور بلو کلر ہے یہ آپ کا سلور کلر ہے اور اس میں کٹر لگا ہے وہ نہیں ہے کہ آپ نکال رہے ہیں اور پریشانی ہو رہی ہے یہ بلکل کٹر اس میں لگا ہے یہ کٹر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ہاں یہ اس کو اس طرح سے آپ کٹ کر سکتے ہیں آرام سے یہ دکھائیں کلوز اس کا ایک چکند کلوز دکھا دیں تو پھر یہ اس کو آپ کٹ کر دکھائیں گا صحیح ہے یہ یہ دیکھا ہے اس کو آپ لے آرام سے کٹر لگا ہے اور سیدھا آپ نے اس کو ویسے ہی کٹ کر دیں اسی طرح سے یہ گولڈن کلر ہے اس کو کٹ کر دیں یہ بھی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو کٹ ڈاؤن میں اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کٹ ڈاؤن میں ہی کلر یوز کریں گے ہم اس کو کلر جب ٹیوب کلر ڈالیں گے تب بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اینم جیسے ڈال رہی ہیں ڈیفرنٹ کلر یوز کریں گے تو ہم اگر ریٹ کی ٹون میں جا رہے ہیں تو ایک الگ فوائل کوپر کی ٹون میں جا رہے ہیں تو ملٹی سٹیک کے لیے یہ بہت اچھے یہ گولڈ کا کلر ہے اور یہ سلور بھی ہا ساتمی ہم آئے سب سے بھی بات کریں گے السلام علیکم اسلام پاکستان اسلام پاکستان کیسے آپ ٹھک تھاک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھک تھاک نادیا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں کافی انفرمیشن مل رہی ہے آپ کے پروگرام سے اچھا ہے نا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی سٹیک کر رہا ہوں یہ سٹیکنگ دیکھنے کے با سپیشلی اتنی سیف سٹیکنگ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا شیمپو انشاءاللہ اگر بیگ سٹی میں گئی تو میں ضرور لے کر رہا ہوں بلکل مانگوا سکتی ہے ان سے بات کر لی جائے گا کال کر کے تو ایزیلی مانگوا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ سوال کا جواب دیں گی ای ٹھنک نادیا یہ جو انہوں نے 0.06 جو ہے وہ تھوڑا سا ڈالا ہے اور کلر کو انہانس کرنے کے لیے اور لانگ لاکتنگ کرنے کے لیے اچھا جی صحیح جواب تو ہم بات میں بتائیں گے بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم لیں گے بریک اور بریک و اپ پہ ملیں گے کہیں نہ چاہے موسیقا ویڈم بیک اور بات ہو compound ہی ہے اور کرسٹین کے wanna کلر پروkte Strese دے تکھایا کہ کلر کاٹ آم کی طرح نبول بہت آسان تھا 40 volume stocks 20 volume میں استعمال کر کے دو طرح کے شیڈز کٹ ڈاؤن کے بنائے تھے اور بلو بلیچ سے اور آج جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے دونوں جو ڈیفرنٹ کلر سے جن کو یہ دو ڈیفرنٹ فائلز میں آپ دیکھیں گا یہ دو ڈیفرنٹ فائلز میں ڈا رہے تھے ایک فائل جو تھا وہ لائٹ کلر کے لیے تھا ایک دار کلر کے لیے تھا یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کون اور یہ اس پیکنگ میں موجود ہے اس پیکنگ میں بڑا آسان ہے اس کو کٹ بھی کرنا اور دوسرا یہ جو چیز ہے ایک اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو دونوں کو کٹ ڈاؤن کیا اب انہی میں جو کلر استعمال کر رہے ہیں ایک ہے ایش کلر اور دوسرا ہے ریٹ ٹول اب جو ریٹ ٹول ہے وہ داکر جو ٹوئنٹی وولیوم تھا اس نے استعمال کیا اور جو ایش کلر ہے وہ استعمال کیا ہے لائٹر جو فورٹی وولیوم تھا اس جو کٹ ڈاؤن ہا تھا اس میں استعمال ہوا ہے اب یہ کہ آپ کو بھی کوئی سوال ہوگا رہ گیا ہو کچھ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل کال کر کے پوچھئے گا آپ کوئی بھی بالوں سے ریلیٹر کوئی مسئلہ بھی ہو چکا اور سٹویکنگ کے بعد تو وہ بھی آپ جو ہے پوچھ سکنے ہی رکھ دیتے ہیں اچھا جی ہم ایسا سکولروں سے بھی بات کریں گے ہلو جی اسلام علیکم ہمارے سلام علیکم ہمارے ساتھ مسز ااریف مسز ااریف ہی آپ کیا ہے میں ملکو زیدہ آقے چی ہے جی بلکو خیر اس کا سوال کا جواب دیں گی ہاں انہوں نے وہ سوال سے پچھ بلائی ہے کیونکہ ان کے کار coloured کو انہانس کرنا ہے اور لاغ راستنگ کریں ٹھیک ہے بہت بہت چکی ہے کہ آپ سوال کرنا چاہیں گے نہیں بازری بولوں گی بہت بہت چر کار ہے مجھے ویچے بھی انکر ہے جو سکتا ہی شوک تھا تو ہم مجھے کافی آئیڈیا مل رہے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہے ہیں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اکلیز انفرمیشن کے بعد آپ لوگ آرام سے استعمال کرنے میں خود بھی آسانی ہو جاتی ہے تینکلی سو بچ پر کالنگ بہت بچ پر کالنگ اور دوسرا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پریشانی دور ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو نو ہاں ہوتی ہے بتا سکتے ہیں مجھے یہ یوز کرنا ہے اچھا تو کالر پرو کا اچھا یہ میرے پاس ٹیوب ہے نا اس میں ایک بات یہ کہ یہ ہنڈرڈ ایمل کا ہے یوزلی جو ٹیوب یہاں پر مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ سکسٹی ایمل سکسٹی ایمل کے ہیں یہ ہنڈرڈ ایمل کا ہے اگر جیسے لوگ پرسنلی یوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سکسٹی اور ہنڈرڈ تقریباً فورٹی پرسنٹ زیادہ ہے کیونکہ اگر گھر پر یوز کر رہے ہیں تو لوگ کرتے ہیں تھوڑا سا یوز کر لیا پھر رکھ لیا پھر رکھ لیا تو اس کیلئے بہت ایزی ہے اور اس کا ڈیویلپر جو پرسنل یوز کیلئے وہ چھوٹے سائز میں بھی آتا ہے ورنہ جو پروفیشنل ڈیویلپر ہے وہ اس سائز میں جو امومن سالان وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور یہ آپ نے بتایا تھا کہ جو ڈیویلپر ہے وہ تین طرح کے ہیں ٹین ہے ٹونٹی اور ٹونٹی اور ٹونٹی ٹین اسے استعمال کرنا ہے جب آپ کلرنگ کریں اچھا گھر پر جس طرح ایک سنگل بالوں کو یہ جو ہے سب میرے ایک بال ہے ون کلر بال ہے ان کو اگر کلر کرنا تو کون سے کون سے والیم استعمال کرنا چاہیے ٹونٹی کلر پرو کا ٹونٹی والیم ہمارے کلر پرو کا ٹونٹی والیم اسلام علیکم ہلو لائن ڈسکنیکٹ ہوگی ہے آپ ہمارا کل کر لیجئے گا میں تھوڑا سا نازیہ جب تک اس کی ہیسٹری بتا دوں یہ کرسٹین کلر کاسمیٹک میں یہ کلر پرو جو ہے یہ کرسٹین کے ہی پلیٹ فارم پہ ہے اور یہ یونان کے کلر ہیں یونان کے کلر کیوں ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کے بالوں کا سٹیکچر اور پاکستان میں لوگوں کے بالوں کا سٹیکچر تقریباً صرف ایک ہی ہے ایک ہی ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ تر اسی کو ایمپورٹ کیا گیا ورنہ یوجلی یورپ سائٹ کے زیادہ تر کلرز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے بال جہاں وہ تھن ہیں اور ہمارے بال تھک ہیں ڈارک ہیں اس وجہ سے یہ کلر پرو بہت زیادہ افیکٹیو ہے کہ یہ تقریباً وہاں پر اور یہاں پر تقریباً سین ہی آجاتا ہے چلے ہمارے ساتھ ایک اور کالرن سے بات کریں گے السلام علیکم سلام علیکم کیسی آپ بلکل سیٹ ہے فٹ فٹ ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں پروگرام سلسل لینہ دیکھتی ہوں ارے گریٹ زبردست پھر آپ سوال کا جواب یہ 0.6 اس میں کلر کو انہینس کرنے کے لئے اور اس کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لئے اور میں نے امیٹیشن صاحب اس ایک اور سوال کرنا ہے کیجے گا یہ ریپورڈنگ کے بارے میں پریز بتائیے کچھ یہ کروانی چاہیے یہ نہیں کروانی چاہیے اور دو موے بال ہو جانے کیا کیس کا پوچھ رہے ہے جو نسب مدد錯 اور بخرج باروں دیکھیں ریبانڈنگ ایک تھوڑا سا ہیوی کیمیکل پروسیجر ہے اگر آپ ٹیک کیئر آگے تک کر سکتے ہو تو آپ ضرور کروا سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیک کیئر نہیں کرو چھوڑ دو کیونکہ دیفنیٹلی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے ریبانڈنگ کرائی ہے یہ ٹریٹمنٹ کرائی ہے تو آپ روٹین ٹریٹمنٹ کی طرف ضرور جائیے اور وہ پھر آپ کو زیادہ زیادہ کروانا پڑتا ہے اور پھر اس حساب سے آپ کو کلر ٹریٹڈ شیمپو یوز کرنا پڑتے ہیں تو اگر آپ ٹیک کیئر کر رہے ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ تو تھوڑا سا رسک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا ضرور ہے خیال رکھیں اور پروٹین ٹریٹمنٹ ضرور کروائیے اور کلر پرو میں پوری رینج ہے پروٹین ٹریٹمنٹ کی یہ ریبانڈنگ میں اسے کروا سکتے ہیں لیکن اس کا خیال ایکسٹرا کرنا ضرور ہے اچھا ریلیکسر بھی تو آج کلائے ہو اس کے بارے بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم کلر سے بات کریں ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کیسے آپ میں برکل ٹیک ہوں آپ کسی ہیں برکل خیریت سے سوال کا جواب دیں گے جی جی میں دوں گی تو بہت سب بیچی ملائے کلر کو کلر کو لاؤ گلاس کرنا ہے اور انہائنس کرنے کیلئے ملائے کیا ہے اور مجھے بس یہی سوال شکریہ ہی سوال پر بات کریں تو آپ کو عوض ویلو بات کریں گے تو اس کے بارے بات کریں گے تو اسے پرٹین ٹیٹمنٹ بھی کر رہے ہیں بات کریں گے پھر بھی ٹوٹین ٹیٹمنٹ بھی کریں گے تو توٹیں گے تو اس کے بارے میں بات چیزا ٹیں پر بات کریں گے تو بید بتا دیں گے اچھا جی سر�یہ ٹھیک ہے تاکک فار کالنگ بہت بہت شکریہ لیکن اور جی شکریہ دکھیں کہ کہ ایسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھی جگہ سے کرائی ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کلر پرو کا ماسک لے لیجے کلر پرو کا ماسک آپ ملکہ ملکہ میں ماسک دکھا بھی دیں یہ کلر پرو کا ماسک ہے آپ پیے لے لیجے اس کو آپ آفٹر شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی دن شیمپو نہیں کرنا ہے تو آپ ماسک کو لگا کے 1 آور 30 منٹ چھوڑ دیجے اس کے بعد آپ واش کر لیجے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے بالوں کو آلریڈی پروٹین ملتا رہے گا تو یہ آپ کر سکتے ہیں باقی پروٹیکٹیو آئل ہے یہ پروٹیکٹنگ آئل کے آپ چند کترے یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ جڑوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی لی اس کے بعد ضرور بات کریں گے بھی کہ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کے بالوں کو آپ ہمارے ساتھی رہیں سلام پاکستان موسیقی ویلکم بیک اور آج بات ہو رہی ہے کرسین کے کارر پرو کی اور کارر پرو کی پوری رینج ہے جس میں شامپوس بھی شامل ہیں آپ یہ ماسک کے بعدیں بتائیں کہ آپ کے بال ڈیمیج ہو جائیں ڈرائے ہو جائیں گر رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی پرابلم اس پر آگئی ہے جو سپیشلی کلر ٹریٹ کرنے کے بعد آتی ہے کلر ڈائے کرنے کے بعد یا بلیچ کرنے کے بعد جو بھی پرابلم آتا ہے اس کو یہ سولف کر دیتا ہے یہ جو ہے یہ آپ نے بتایا کہ کلر پرو کا ماسک اور ساتھ دوسرا آپ نے بھی بتایا ہے پروٹیکٹنگ آئل ہے تو اس کو کیا ہفتے میں دونوں کو کتنا کتنا استعمال کرنا یہ بتا دیں ماسک تو دیکھیں پروٹین ہے آپ جتنا زیادہ یوز کریں گے اچھا ہے جتنی بار آپ شیمپو کرتے ہیں آپ اس کے آفٹر شیمپو یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کا بال جو کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں کنڈیشنر کے بجائے آپ ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کنڈیشنر کا یہ کہ آپ تھوڑی سی روٹس چھوڑ کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ روٹس تک آپ لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ ہے ہم آج سامنے سے شاہد ہم سے بھی بات کریں گے علیہ السلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہے اسٹرائی سلام پاکستان کیا حال آپ کے اللہ کا شکر اور اتنا اچھا گئی آپ نے تو یہ کر دیا کہ گھر بیٹے ہم اتنی نالج ملنے گے صحیح بات ہے آپ کو گھر بیٹے میں ملنے گی ہم نے بیٹے میں ملنے گیا صحیح بات ہے اس کے حوالے سے ہر چین ادھار دیمگا یہ کارر کر کے دکھا رہے ہیں تو بہت ہی سبردست ہے جیسے جو گھر میں کرتے ہیں کارر زیادے پالوں میں تو بہت ہی کبھی جانا ہوتا ہے گھر میں ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں تو بہت معلومات ہوگئی اس کے بارے میں بہت اچھا ہے اور میں سے ایک سوال کروں گی جو بال دائی کرتی ہوں میں بھی بیٹے ہیں جو بیٹے ہیں ماند چوڑی ہوگئی میری سائٹ سے بھی تو اس لگن مجھے بتائیں دیں اور کہ میں کیا کروں اس کا والڈ ڈائی کرنے کے بعد کیا لگا ہوں اس پر جو بال میرے جو نا نا کریں اور دوسرے ان کے پروڈیکٹ مجھے کہاں سے ملے گی اور تیسرا میں آپ کے سوال کے جواب دے لوں جی جی ہلو جی جی بتائی کا جی جی یہ بالوں کا ہنرلز کرنے کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ لمبے ٹائم تک رہتا ہے یہ صحیح 가� XX بہت حیق وہ اب Celine شاہد بہت بہت شکریہ اور یہم تشکم کہ عاہد صرف یہم تشکم رہے اگل دوسرا یہ بہت Digital اس سے مہر لئے جو بیال ہیں ک Präsident مارکیٹ میں کہاں مل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرسٹین پروڈیکٹ اور کلر پرو کی پروڈیکٹ آل آور پاکستان مل رہی ہے باقی یہ کہ ہیڈ آفیس کا نمبر چل رہا ہے وہ وہاں پہ فون کر کے اپنا ایریا بتا دیں تو پھر ہم وہاں سے ان کو گائٹ کر دیں گے وہ کال کریں گے نبیلہ ہوتی ہیں وہاں پر وہ ان کو پورا گائٹ کر دیں گی کہ یہاں پر اگر وہ نازمباد میں ہے یا صدر میں یا کہاں رہتی ہیں وہاں سے ان کو ہم شاپ کا نام بھی بتا دیں گے بس یہ کہ آپ ایک دفعہ کال کر کے ضرور پوچھیں تو آپ کو گائٹ کر دیں گے چاہے آپ لاہور میں ہو یہاں پر ہو کہیں پر اور لاہور کا بھی نمبر چل رہا ہے وہ لاہور کال کر کے پوچھ لیں لاہور والے کال کر کے پوچھ لیں برکل سے ہم آج سے کال کر ملتان سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیا ہر ہے نادیان برکل ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور جو ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی برکل سوال کا جواب دوں گی یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا 0.06 جی جی کالر کو انہنس کرنے کے لیے تھوڑا سا ملائے جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور کالر کو انہنس کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ملائے جاتا ہے تاکہ کالر اٹھے اس کی وجہ سے نا دو چیزیں دو باتیں دو جواب ہیں جی اور کالر کو پکا کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ سوال کریں گے آپ ہاں بس بڑی تاریخ کروں گی کہ بڑا انفارمیٹیف پروگرام ہے آپ کا اور بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کی بہت تینک فولوں کے بڑا اچھا پروگرام پیش کرنے کے لیے اوکے گویر ٹھیک ہے سو مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ ملتان کی ایک بار مجھے یاد آئی میں اگرہ ملتان نے شو کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ خواتین بہت سٹائلش ہیں مطلب کوئی ایک بھی ایسی خاتون نہیں تھی جنہوں نے میک اپ اچھا نہ کیاوا ہو یا بال بڑے اچھے نام بنائے ہو اور ڈریسنگ ہر کوئی مطلب اسے کہتے ہیں پروپر پروپر کیا رہا تھا اوز امیز ملتانوانوں کے لیے کہ باقی بھی آپ لوگ بہت اپنا خیال رہا تھے بہت پسند کرتے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا وہاں پر کتنے چار ہیں کتنے سٹائلش لوگ ادھر ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ بہت وہاں پر خیال رکھا جاتا ہے بیسک یہ ہی ہے کہ کل بلکہ میں ایک دعوت میں بھی گئی تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ بہت خواتین بہت اپنا خیال رکھتی ہیں تو بیسک یہ ہی آتا ہے کہ اپنے آپ کو سمارے اپنا خیال رکھیں اپنا ضروری ہے یہ بہت زیادہ جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی سٹائلش لڑکی ہوتی نیچرلی آپ اس کو لیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بھی کیسا ہوگا یہ چیز آپ نے در آیتا ہے اچھا جی اچھا جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہمائزت کون ہے نائے ہنا بات کرنی ہینا جی سوال کا جواب دوگے ہلو جی سوال کا جواب دوگے سوال کا جواب دوں گے لانگ لاسٹ کرنے کے لئے اور انہیرس کرنے کے لئے ٹھیک ہے صحیح اور کچھ منا چاہتے ہیں نازیہ آپ ہی مجھے ایک بات کرنی کی ہلو ہاں ہاں کہ کال نے ملتی آپ یہ آنسرز وغیرہ ہوتے ہیں آپ میسیجز والوں کو بھی اس میں انوالف کر لیا کریں چلی یہ ہم پوچھیں گے درک شان سے کہ میسیجز والوں کو انوالف کریں نہیں کریں ہاں کال ملتی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی مگر یہ صحیح ہے نا چلے صحیح ہے ہم ذرا پوچھ لیں گے اور منڈے کو ہم اور کنفرمس کا آنسر دے دیں گے کیا ایسے میں سے اور اگر پوسیبل ہوا تو وہ اس کو چلوا دیں گے اس کو چلوا دیں گے ٹھیک ہے ایسے میں اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کا اگر نام ہوگا کیونکہ ایکسا لوگ اپنا نام نہیں بھیجتے ہیں تو نام ہوگا تو پھر اس لئے کی نہیں کہ منڈے کو آپ کو کنفرم کریں گے کہ ہم ایسے میں اس کو انوالپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اچھا اپنے ایک انپوٹ دیا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہیں آپ کا جو ٹاپک ہو جو بات ہو اپنا انپوٹ ضرور آپ دیا کریں اب جہاں میں ہم اپنے طور پر شیمپوس کے بارے بتایا کہ اس کی جو رینج ہے شیمپوس کی کلر ٹوکی وہ الگ الگ ہے الگ الگ ہے ڈرائی ہیئر کے لئے لیے لیدہ ہے ڈرائی ڈیمج الیدہ ہے ڈرائی ہیئر لاوس الیدہ ہے ڈن ہیئر الیدہ ہے ڈینڈروف الیدہ ہے اور نارمل الیدہ ہے اور وہ کلر ٹویٹڈ الیدہ ہے کلر ٹویٹیڈ 들어�zukتا ہے کلر ٹویٹڈریزالwardہ زیادہ تر یوز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ہیàng کلر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کلر ٹویٹڈریzer ہیئر ہے اور جن کے نارمل ہیئر prz پر پر ہیں اور دو سائزز میں شیمپو موجود ہیں ایک چھوٹا سائزز ہے ایک چھوٹا سائز ہے جو کہ فور ہنڈرڈ ایمل کا ہے اور ایک تھاؤزن ایمل کا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک آقا رہے ہیں جمیلہ جی کرا چیزیں بات کر رہی ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام سلام پاکستان سلام پاکستان جمیلہ جی کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں نرس میٹی کو آپ ٹھیک ہے بہت خیریت سے جی جمیلہ جی سوال کا جواب بہت خیریت سے جیسے آپ ٹک ہے نوالیج بھی بہت رہی ہے اور مجھے اپنے والوں کے لئے بھی بھی کوچھنا ہے کہ میرے والوں یعنی کہ شایمنگ بلکل نہیں روکھیں اور کیا اویلنگ کرنے سے اور آج سے کہتے ہیں کہ کوکونٹ اویل سے ڈینڈر افکیاتے ہیں تو یہ کیا صحیح بات ہے تو ہمیں کونسا اویل سے اویل سے کونسا اویل کرنا چاہیے مالش کیلے آپ ایسے کونسا استعمال کرتی ہیں میں کوکونٹ کرتی ہوں تو ابھی دینڈر ہوگی تو ابھی سرٹو کا کرتے ہیں ویسے کوکونٹ اویل کرتا بال جتا میں نے سونا ہے اور سوال کا جواب دے چاہیے اور میں آنسا بھی دینا چاہوں کہ یہ انہمس کرنے کے لئے اور لانگ لانچن کے لئے شکریہ آپ کی کال کا یہاں پر یہ کوکونٹ کوکونٹ اویل وہ تھوڑا چاہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں کچھ نہیں پتا کہ اوریجنل مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اس سے بہتر میں پھر ان کا یہی جواب دوں گی کہ پروٹین ٹریٹمنٹ کروا ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ دیکھا آپ یہ اویل ہے یہ پروٹیکٹیو آئل ہے آپ کی سکن کی پروٹیکشن کر رہا ہے سکن میں ہم لوگ وائٹنگ بلیچ میں بھی ایسے بھی اس کو لگا سکتے ہیں ایسے لگا سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو ایک ڈرپ اپنے ہینڈ پر لگا کے دیکھیں تو ہینڈ آپ کے اویلی نہیں ہوں گے اور سوفٹ ہو جائے اور چین ڈرپس ہی اس کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کو لگا کے دیکھئے یہ فیل ہوگا کہ بہت ٹکنا نہیں ہوا ہے اور بڑا اچھا موچ ہے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ ہاتھوں کو اتنا پروٹیکشن کرے گا تو یہ سکیالپ پہ بھی کتنی زیادہ یہ پروٹیکشن کرے گا اچھا اس کو لگا کر چھوڑ دیں جب ہم وائٹنگ بلیچ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو بلیچ پاورڈر میں ڈالتے ہیں اور پھر اینڈ جب ختم ہو جاتا ہے فیس ساف کر دیتے ہیں تو پھر اینڈ میں پھر پروٹیکٹیو آئل دیتے ہیں میں کہا یہ ہی چاہتا ہے موسٹرائزنگ کریم سب سے بہتر اوئل کیونکہ وہ آپ کے سکن کے اندر ایبزوب ہو جاتے ہیں یہ اوئل ہے جب میں اس کو استعمال کیا تو یہ بہت اچھا ہے اور اچھا ہے جیسے چکنہ ہو جاتا ہے یہ سکن میں چلا گیا ہے یہ بہت زودس چیز ہے اپنے پاس یہ ہونا چاہیے ہم دیکھیں ہم چیزوں کچھ اگنور کر دیتے ہیں اور فیو ڈرک فیوز میں اور استعمال کیا ہے یہ چیز پڑی بھی ہو یہ پڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تو اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے جن کے بعد اسپیشلی جمیلہ جی آپ کے بعد جو بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہیں اس سے یہ ختم بھی کریں اور ماسک اچھا ہمارے ساتھ بھی کہ کرنا ہے اب میں بھوئی ہوں ہلو جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ کون ہے میں میسیس ساجت بات کر رہی ہوں ہاں جی یہ سب سے پہلے تو میں ضرور شاہ جی کا شکریہ نہ کرنا چاہوں گی یہ جو آپ جو بالوں میں کلر کر رہی ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو یہ آپ بتا رہی ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے بتا رہی ہیں یہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا بہت اچھے طریقے سے بتایا جا رہا ہے پس اور میں آپ کا آنسر کا جواب دینا چاہوں گی جی 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 یہ جو آپ نے آنسر پوچھا تھا اس کا جواب ہے یہ انہینس آپ سب مجھ سے بات کریں ٹی وی پہ نہ سنیں دلی ہو رہا ہے انہینس ہے اور دوسرا ہے لاؤنگ لازٹنگ کے لیے آچھا جی صحیح ہے ٹھیک ہے تانکیس سو مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ ذرا سب مکمل جواب دیا کریں آدھ آدھا نہیں دیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ کی یہ حمد ہوتی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ ہے کہ سلمی یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کلر ملایا ہے کوئی کلر وہ کلر کریکٹر ہے اور زیرو سکس نمبر ہے اس کا صحیح ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھی آپ نے دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی ہیر ماس کی بھی ہیر ماس آپ نے کہا کہ آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے جو بہت دیر تک جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم کتنیا دیر مطلب اس کو لگا کے رکھیں تو بہت اچھا ہے ہیر ماس ہو رہا ہے کہ گھنٹے تک لگائیں تو وہ اچھا ہوتا ہے ہم جو بات کریں گے تھوڑی سی لیکن جائیں گے بریک کے جانے بہت پھر ملتے ہیں کہیں نہ چاہیں بریکش 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 ویلکم بیک آر بات ہو رہی ہے آج بریکش 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 تو اس اسے ب Gaan Cyrus کو عیور ریکی پس been عیور پوٹ کے پریسے والے یہ 2ہ پختانی کے اسی دن کے תی paths یہ اٹھاڑو یاظ م Coolinha یہ پختانی اور ب کیوں پر کارروی کر بھی اسی ہلے تاooky نال یہاں میری پھنٹھا ہوسے دیں اگر ہی لگ بھی ٹھنی اسی سکر ایک سب جب طول ہے اور اسی کے لیچے دن کجائے لے کے اس کے لگائیں گے تو بالوں میں شائنگ آ جائے گی اور ایک پروٹیکشن ہو جاتی ہے اس سے بالوں کی اس کا ریزرل بہت اچھا ہے اب اس کو بلکل لائٹ لائٹ سا لے کر کچھ لیئرز پہ اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا تو یہ کہ وہ شائنگ آ جائے گی اور یہ کہ بال جو کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں جیسے نوڈرائے کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نوڈرائے کے بعد آئرن کے بعد اس کا لک بہت اچھا آتا ہے اچھا لگ رہے ہیں اور یہ جو ہے آپ نے دیکھے دو کلر جو کیے ہیں ان کا لوگ کتنا اچھا آ رہا ہے آپ یہ نوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ایش کلر ہے اور دوسرا جو ہے وہ آ رہا ہے ریڈش ٹون تو وہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی باقی ایک لک اور یہ جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آپ جب نوڈرائے کر لیں یہ جو بھی یہ چیزیں یہ جو استعمال ہوتی ہیں یہ اپنا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے فیس کلر کے حساب سے کون سا کلر آپ پر سوٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ بس دیکھتے ہیں ٹی وی پر جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے جو ہے پوراں سے کہا کہ بس یہ مجھ کو یہ والا یہ والا کلر ہے اکثر یہ کہ موویز وغیرہ بہت دیکھا جاتا ہے یا آپ لوگ جو ہے موڈل کی پچر دیکھتے ہیں تو لیکن جو چیز آپ پر سوٹ کر رہی ہے وہ آپ ضرور کرنا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بڑا سٹل کلر ہے یہ کوئی بھی فیس کلر پر یہ چلا جائے کیونکہ اس میں دو ٹون دیئے میں تو آپ کا وہ بھی خوف ختم ہو جائے گا کہ جی میں بلکل لائٹ کلر کر آگا تو لائٹ اور ڈاک ہماری ایزئنز کلر پر بہت اچھا لگتا ہے مطلب جو پاکستانی لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ اچھا لگے گا ہمارے ساکار کالرن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آزیا کسی آپ بلکو ٹھیک تھا گیا آپ کیسے ہو پھول کر رہا ہوں گے میں آپ کی تاریخ کردے چاہوں گے اور میں کہا گی کہ آپ کی پھول کر حکوم ہے نے یہ ختم ہوگا ہے میں بہت میرا فیوری ہے اور بہت ما ہمارے محبت بھر رہے ہیں م HELP جب ہمارے دست جب ہمارے دست جی سو سموال کا جواب دوگے ہاں یہ 0.0% جو ہے نظر بہت شکریہ رکھنے کے لئے پار کو ہمارے دست جا رہا ہے اور پارے پار جس کی ضرم سکتے لکھنے کے لئے آپ نے ایک تفہہ ریکولنگ اگر ہم کروا دیں کلرس کی اس پہ ہم اگر دو سٹریکس دے رہے ہیں تو ہم کون کون سے آر کلرس استعمال کر سکتے ہیں اس پہ بلو استعمال کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اکاوڈنگ کیو کمپلیکشن آپ کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا یہ آپ کی چوائز ہے کلر پرو میں ایٹی کلر اویلیبل ہے اس میں سے جو بھی سٹریکس کے کلر ہیں سیون لیویل سے آپ جو کلر ہے وہ آپ ملٹی سٹریکس میں یوز کر سکتے ہیں آپ چوکلیٹ پہ بھی جا سکتے ہو اس کے لیے گول پہ بھی جا سکتے ہو ایش پہ بھی جا سکتے ہو آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کلر جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر رہے ہو لیکن یہ کہ کمپلیکشن کو دیکھتے ہوئے کلر سیلیکٹ کر رہے ہیں اچھا کمپلیکشن دیکھتے ہوئے آپ نے کلر کو سیلیکٹ کرنا یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے کوئی بھی کلر کر دیا نائن لیول تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے نائن تھوڑا سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ کہ اگر فیئر کلر ہے تو آپ کوئی بھی لائٹر ٹون کی سٹریکس کریں تو اتنی بری نہیں لگتی لیکن اگر آپ کا فیس کلر ڈارک ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس پر تھوڑا سے ریڈش ٹچ ڈال دے تو پھر بھی اچھا لگے برگنڈی ڈال دے بہت اچھا لگتا ہے برگنڈی بہت اچھا لگتا ہے بلو بلیک کلر یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ بہت زیادہ بالوں پر جو ہے نا ایک کوٹ ہو جاتا ہے اس کو کٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لینا پڑتا ہے تم سکس منت تک آپ کو گاب کرنا پڑتا ہے اور بلو بلیک کا بھی ایک کریخہ ہے سٹریکنگ کا اس کے لئے یہ ہے کہ ہم سٹریکنگ کے بال پہلے نکال لیں گے ٹھیک ہے ہم نے سٹریکنگ کے بال نکال لی ہے ان کو کٹ ڈاؤن کر کے پیک کر دیا جو باقی بال بجے ہیں اس پہ ہم کلر پرو کا نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری آرام سے ڈال سکتے ہیں وہ بال ہمارے نکل گئے جو سٹریکنگ کے اس پہ ہم نے الگ پروسیجر کیا اچھا اکسری ہوتا ہے کہ بلو بلیک میں نیچے کا جو ہے وہ بلو بلیک ہوتا ہے اوپر کے اپنے بال ہیں تو دو ٹونز ہو جاتے ہیں جس پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جب پہ کلر کریں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب ہم کلر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر کلر نیچے سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہیٹ پر تھوڑی سی ہیٹ ہوتی ہے تو وہ جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ذرہ سا الگ ہو جاتا ہے اکثر ہم بیک سے شروع کر دیتے ہیں اور پھر اوپر لیاتے ہیں بالوں کو اور نیچے کا جو بال ہیں اس پہ زیادہ دیر لگ جاتا ہے اور ہیٹ پہ کم دیر تو پھر میچ ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ عموماً لوگ ایک ہی ٹائم میں پورے ہیئر پر لگا دیتے ہیں صرف یہ فرق ہو جاتا ہے کہ لائٹ اینڈ ڈاک کا فرق آ جاتا ہے لائٹ اینڈ ڈاک اسے وہ فرق آتا ہے اور واقعی پھر وہ جو ہے کلر جو ہے جب آپ جب کرسٹین کا کلر پروس استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور جو امپورٹن باتیں ہیں وہ آپ کو ایک وقت پھر ریکالنگ کروا دیتے ہیں ہمیں آنب سٹارٹنگ جت ہوتا سا بتا دیں کہ دو جوالز استعمال کی تھی ان میں جو دو کلرز استعمال کیے تھے وہ بتا دیں دو کلر فائل اس لئے یوز کیے تھے تاکہ دو کلر ڈیفرنٹ ہم نے رہا لے تھے ایٹ پوائنٹ من کیونکہ ایش کا کلر ہے اگر ہم ایک ہی فائل یوز کرتے تو ہم کنفیوز ہو جاتے کہ کون سے فائل آپ کو بتائے بھی ہیں گولڈ اور گلو میں نے یوز کیا ہے اگر ایک کلر فائل یوز کرتے تو پھر کنفیوزن ہو جاتے کہ کون سے والے میں ایش ہے اور کون سے والے میں گولڈ کلر ہے ٹھیک ہے سہی ہے آرائیٹ اور یہ آپ یہ دیکھے گا یہ دو فائلز استعمال کی تھی پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ دو فائلز جو ہیں ایک لائٹر ٹون کے لئے ڈاک ہے یا ایک آپ لائٹ ڈاک کوئی بھی آپ استعمال کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہے کس میں آپ نے لائٹ ڈال ہے کس میں آپ نے ڈاک اور اس کے بعد یہ دو ٹون آرہے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دو ٹون اسی وجہ سے آرہے ہیں آپ نے نوٹ کیا کہ ایک آرہا ہے ریڈش اور ایک آرہا ہے ایش کا ٹون تو یہ ہے کہ اگر ان کو آپ اسی طرح کریں گے تو اس پر کلر بھی جو ہے اس کے اوپر آپ نے وہی والا کلر ڈالنا ہے درکھ کے اوپر آپ نے ڈاک ڈالنا ہے درکھ کے اوپر آپ نے لائٹ ڈالنا ہے اگر کوئی سوال ہو اسی سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ہے کہ آپ کو بتا سکیں ساری انفرمیشن دے سکیں اگر آپ کو کوئی بھی کلر کرنا چاہتے ہیں آپ کو بھی فیس آپ اپنا کمپلیکشن بتائیں آپ اپنی سکن بتائیں تو اسی سب سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سا کلر سماگ ہے یہ دیکھیں آپ کو کلر لی نظر آرہا ہے اس میں دو ٹون یہ دیکھئے گا اس میں یہ دو ٹون جو ہے یہ کلر لی نظر آرہے ہیں یہ ایک تو ریڈش سا ٹون آرہا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ایش ٹون آرہا ہے اس کا لک اتنا چاہ رہا ہے اور فرنٹ سے جو ہے یاد ہے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ سٹریکنگ نہیں دی ہے کیونکہ ایک دم سے ایسا نہ لگے کہ او مائے گاڈ کہ کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ یہ والی چیز نہیں دی ہے اس طرح آپ پیس کیے گا یہ دیکھیں نا یہ لک جو ہے وہ لیدہ لیدہ جو ایک جو بلینڈیڈ اور دونوں کا جو ایک لک کا آرہا ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ والا اصل لک ہے کیونکہ پہلے جو کیمرے میں دکھ رہا تھا وہ ذرا وہ اس طرح والا لک تھا بلکو لیپ سائیڈ والا تھا اور اس طرح آپ فیز کی جائے گا تھوڑا سا اور فیز کریں یہ تاکہ سارے کلر نظر آئے تو پھر یہ کہ یہ آپ کو جو ہے صحیح اس کا جو لک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سپیشلی جو سٹریکز کا لک آرہا ہے بلینڈڈ لک آرہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہلکہ لکہ یہ ہی اچھا لگتا ہے کہ واو this is looking so nice so nice تو اس پہ آپ جو ہے دو تین کلرز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس پہ بلو کے ساتھ ایش استعمال کر سکتے ہیں برگرنڈی کے ساتھ آلکہ برگرنڈی کا بڑا فیشن برگرنڈی کا بڑا فیشن سینڈ کے کلرز ہیں جو بلکل کیرمل کائپ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پہلے جو تھا ایک زمانے میں جب لوگ ریڈ کلر یا برگرنڈی کلر کرتے ہیں تو اسے صرف ایک ہفتہ رہتا تھا یا بلو کلر اب یہ کتنا پرولانڈ کرتا ہے ون منت سے اٹلیس زیادہ کر لیتا ہے کیونکہ ریڈ کلر جو ہے وہ ایک ہفتے کا پہلے ٹائم ہوتا تھا لیکن اب جو ہے یہ کلر لیکن اس پروسس کے ساتھ اگر کریں گے کہ کریکٹر کلر کا 0.06 تھوڑا سا ایٹ کر لیں گے تو اس سے جو ہے ون منت سے زیادہ ٹائم یہ رہتا ہے ٹھیک ہے لاغ لازنڈ مگر ایش وغیرہ ہمیشہ رہتا ہے جب تک بالا کی گروت نہیں بڑھتی ہے جب تک وہ صحیح رہتا چھیک ہے آپ درہ سے پڑچی لکال لیں دیکھیں کہ کون آج کی ونر ہیں ہمارے ایک ایک لکالیں گے ہینا جی آپ کا انام نکل آیا ہے آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کال کر لیں کراچی سے ہے کیونکہ تو آپ کال کر سکتی ہیں کرسین کے نمبر پر اور آپ کو آپ جا کر اپنا جو ہے گپٹ ہمپر کلیک کر سکتی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ پروڈکٹس ہیں کی بہت اچھی پروڈکٹس ہیں آپ جب استعمال کریں گے خود آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا تو آپ لیکی ونر ہیں ہم یہی کہیں گے پاکستان کی سب سے بڑی رینج ہے سب سے بڑی رینج ہے اچھا آپ جب صحیح جواب بھی بتا دیں تاکہ ہمارے نازی چلے آنا ماں بتا دیں کالر پرو کا کریکٹر کالر جو 0.06 تھا وہ اس لئے یوز کیا تھا جو ریڈ کالر 6.66 میں پنچ کونٹیٹی تاکہ ریڈ کالر زیادہ انہانس ہو اور لانگ لاسٹ رہے لانگ لاسٹنگ ہو جا ٹھیک ہے صحیح آپ دیکھے گا اور بڑے شوق سے دیکھا آپ کے ویورز نے تقریباً آلموز صحیح جواب صحیح جواب ہی تقریباً سب ہی نے آج صحیح جواب دیا بلکہ پہلے تو پروگرام سے دیکھ رہی کہ کوئی صحیح دے رہا تھا کوئی نہیں دے رہا تھا تو آپ پروگرام بلکہ شروع سے دیکھا کریں کیونکہ سوال ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو وہ سوال کا نہ پتا تو ہمارے پاس ویگلز موجود ہیں جو اس کو صحیح کرتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو بالکل کیجئے گا ٹراپک سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ اے ڈی آئی جی ٹراپک کراچی موجود ہیں ڈاکٹر کمر صاحب اور بات ابھی ہو رہی ہے ہماری ٹراپک کے حوالے سے بلکہ میں نے سوال ابھی رہی ہے کہ وہ انکوشمنٹ جہاں پر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ٹراپک پولیس پہلے کیسے روح کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوورز ہیں لفٹرز ہیں اور لفٹرز اور ٹورز جاکے ان کو لفٹ کرتے ہیں پھر وہاں جہاں بھی ہنڈرنس دل رہی ہے یا نو بارکنگ زون ہے اس کو کلیر کرتے ہیں اچھا یہ جو ایک بڑا رواج ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے ایک چھوٹی سی شاپ کے آگے گاڑیاں کھڑی میں ہیں ڈیک والے وہ لگا رہے ہیں ڈیک لگا رہے ہیں ہاں یہ تو اس میں ہی ہوتا ہے بلکہ درست کہہ رہی ہیں آپ اس میں پھر یہ کہ سیٹی گورنمنٹ کی بھی جمیداریہ آجاتی ہے کہ وہ اگر جہاں انکوشمنٹ ہے تو وہ بھی دور کریں اور دوسرے محکموں کے ساتھ ہم اپنا کوپریشن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوارڈنیٹ کر کے جہاں ہم اکیلے کر سکتے ہیں وہاں اکیلے کاروائی کرتے ہیں اور جہاں ہمیں کوارڈنیشن کی کوپریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مطالقہ محکمے کے ساتھ اس میں یہ جو سلسلہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی پارک کرنے کا وہ پارکنگ جو ہے وہ عام عوام کے لیے ہے اور وہ پارکنگ استعمال کی جاری ہوتی اپنے پرسنل کام کے لیے اپنی شاپ کے لیے تو کیا وہ ان کے لیے پارکنگ مقصود ہوتی ہے نہیں نہیں اس ترہ نہیں ہے جہاں nou پارکنگ ہے وہ ہریک کے لیے نہیں پارکنگ نہیں ان چھا دکان ساملے دکان کے ساملے وہ ان کی اپنی פارکنگ وہ کیا جہاں پر آلاؤ ہے سنگل لیلے میں پارک کرنا وہاں آپ کر سکتے ہیں جہاں آلاؤ نہیں ہے وہاں کوئی پارکنگ آپ نہیں نہیں کہیں بالکل بھی نہیں اچھے کہ کس سنگل اپنا کام اگر وہ پارک کر کے اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں تو دیکھئے اگر فورا وائل کوئی گیا ہے اور کوئی اٹنینٹ پہلے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا اہل کار آتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ صرف دو منٹ کا کام ہے یا ایک منٹ کا کام ہے اور وہ فوراں جیسے اتر کے آپ گئے اور کچھ لے کر آگئے اس حد تک تو قابل قبول ہے دیکھن آپ پارک کر کے ہی چلے جائیں گاڑی لوگ کر کے تو پھر تو پھر کافی ہر تک پوابلم آ سکتی ہے اچھا یہ جو سینل کا مسئلہ آتا ہے کہ سینل آپ نے بتایا کہ وہاں پر بند ہو جاتا ہے لیکن کئی ایسے علاقے ہیں پر پولیس ٹرافیک بھی نہیں آ سکتی وہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کوئی کوئی جلسہ سیاسی ہو رہا ہے کوئی مذہبی گیدرنگ ہے کوئی پروسیشن ہے جو مذہبی ہے یا کوئی سیاسی ہے ان پر بھی ڈیوٹی لگتی ہے بھی ڈیوٹیز میں کبھی کبھی sometimes available TPE ہوتا ہے کہ وہ available نہیں ہوتا ہے ہمارا officers and officials لیکن mostly ہمارے officers and officials کوئی نہ کوئی availableют ہوتے ہیں تو یہ کہ کبھی available نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے مدب کیا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کام لوگیں آمیں کوئی information دی رہتا ہے خالد دنورید کو چیک کر آئے نے خالد دنورید کو چیک کر آئے گا uh hardly کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی موجود نہ ہو کوئی ایسا وقت آگیا ہوگا یا موجود ہو تو کہیں اپنا چلا گیا ہو کوئی کسی بہت نیجی اور ضروری اس سے آمر پر چلا گیا ہو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اس طرح سے جید ہوا ہو تو ہوا ہو ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں ورنہ ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے ہم تک فوراں شکایت آتی ہے اور ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین جو دیکھتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے اگر ٹرافک سے ریلیٹڈ تو یہ کراچی کو ہانل کریں لیکن کوئی بھی سوال جو ہے انسان رولز جاننا چاہتا ہے ایک بڑا اہم اور چیز ہے اکثر جو ہے کیونکہ میں اتنی ڈرائیف کرتی ہوں میرا تو کامی ڈرائیف کرتی ہوں میں کافی ساری چیزیں ایسی دیکھ چکی ہوتی ہوں جو نارمالی لوگ شاید نہ دیکھتے ہیں جو خواتین گھر پر بیٹھے ہو نہ دیکھ رہی ہوں پولیس والے کھڑے میں ہیں اور اس کے باوجود سیگنل چل رہا ہے لیکن لال باتی پر توڑکا چلے جاتے ہیں اور مطلب پولیس والے کتنے لوگوں کو روکے نہیں بلکل یہی میں نے آپ چرس کیا ایک گاڑی جا رہی ہے دوسری جا رہی ہے بلکل روکتے ہیں اور اس میں چالان بھی کرتے ہیں سیگنل توڑنے پر اس طرح آنا بیٹڈ سیگنل نہیں توڑے جا رہے ہمارے سپاہی اور ہمارے ہمارے پاس چلان کرتے ہیں ہر گالی کا نہ ہوتا ہو کیونکہ وہ کیسے چنال کرے جو بھاگے ان کے پاس کوئی بائک نفری کی کمی کی ویسے ہم ہر گالی کا تو نہیں کر سکتے لیکن اتنا چالان جتنی بھی ہماری کیپیسیٹی اس کے لیہا سے چالان ہوتے ہیں اور اس میں ڈیٹرنس بھی آتی ہے پھر لوگ رکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بلکل پولیس پالا ہے وہ بچارہ بھاگے گا تھوڑی پیچھے اور وہ چلان کرتے ہیں ہمارے پاس چلان کرتے ہیں وہ ہےaa ہمارے پاس خووووٹ ہوں ہر جگہ نہیں ہے جہاں پاس رش ایریاز ہے وہ پاس ہمارے پاس روکھتے ہیں بائک میں ہمارے پاس شہابازیں ہمارے پاس کارڈ اور مویلز ہیں ہمارے پاس ایک بہت بہت ۔ ایک اور چیز بہت زیادہ بڑھتی جا ہی ہے جس میں بہت کروں کہ سلام علیکم والیکم سلام سلام شاہید صاحب ہے محمد سلیم غوری بھول رہا ہوں سلیم بھائی چیز جی جی میں جرا ریزی صاحب سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بلکل کیجے گا جی کیجے گا یہ کہ میں ٹیفینڈ فیس ٹو کے اندر میری سرویس ہے اور میں اکثر اس روڑ سے بھی گزرتا ہوں اور شائرہ فیصل سے بھی گزرتا ہوں تو ٹیفک پولیس کا ویسے تو بلوچ پول پر اس پر بڑا اچھا نظام ہے سب کچھ ہے لیکن ایک چیز دیکھ کے مجھے تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا مہربانی کر رہے ہیں کہ یہ مرساقل والوں کو روکتے ہیں تو مرساقل والے اکثر ہوتے ہیں غریب تو وہ ان میں یہ بھی ہے کہ وہ ڈیفالٹر بھی ہوتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد تو اگر ان کے ساتھ ریایت ہو جائے ان کا تنبی ہو جائے تو اس میں ذرا وہ ہوگا باج آپ کے جو محاطیت جو عملہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے نہیں نہیں اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ریایت ہو جائے ہاں جائے جواب جواب ہم بریک کے بعد دیتے ہیں آپ ہماری ساتھ ریایت ہو جائے ملیں گے ناظرین اور آج بات ہو رہی ہے ٹرافک پر ہمارے ہاں پر جو رولز ٹوڑے جاتے ہیں سیوک سینس کیوں نہیں ہے یو ایس اے سے کالر ان سے بات کریں گے ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم ہاں جی والیکم اسلام میرا نام غلام سید ہے جی جی سید صاحب میں یہاں سے دیویا سے بولا ہوں جی جی تو میں ذرا ڈاک شاہب کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لائٹس کے مسئلہ ہے اس کا سلوشن کیا ہے کیسے حال ہو سکتا ہے جی جی بتائیے گا اچھا اڈاک شاہب جی جی اڈاک شاہب اڈاک شاہب اڈاک شاہب اڈاک شاہب یہاں جو پاکستان میں لائٹس کا مسئلہ ہے جی جی یہاں پر ایک ایسی لائٹس ہوتی ہے جو سڑکوں پر لگی ہوتی ہے اور جو بھی گالی جو ہے اس کو رنلائز کو جو نے کراس کر کے زدرتی ہے اس کی وہ نمبر پلیٹ جو ہے نوٹ کر لے دیا جی بلکل اچھا تو آپ کے یہ پانچ سال میں سسٹم ہے یا نہیں یہ ہم بلکل اپگریڈ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو ایکیپمنٹ کے لیے اور بہتر ہم نے ایکیپمنٹ پہلے بھی لیا ہے اور یہ بتطریج بیٹرمنٹ آئے گی نئی گاڑیاں ہم نے لے لی ہیں نئے ویکلز آئی ہیں ہمارا کمیونکیشن کا نظام بہتر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہم نے سی سی ٹی وی بھی لگائے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے تقریباً ہر مصروف چوک پہ ہمارا مانیٹرنگ کا نظام ہے کمان اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ہمارا پورا تو یہ سب ڈیولپمنٹس آر لیڈی آ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا جو آئے ہیں سوفوئرز اور نیا ایکیپمنٹ جو آیا ہے اور نمبر پلیٹ کیچر وغیرہ اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا انشاءاللہ ہے جلد ہی یہ سارے نئے سسٹم ہے یہ بھی ہے انشاءاللہ جلد ہی اگر یہ ہو جائے تو یہ تک bargain ہے کہ جیسے ہور سارے گزارتی ہے تو نمبر پلیٹ کیسکے خانچتا ہے تو پھر ان کو آپ کو آپ کا پر پر ہے کائی پھر درست کہہ رہا ہے کیا ہے ہمارا مانے مشکل کرنے شکریہ ایک اور چیز بھی کہ آج کا جو سولر لائٹس کا سسٹم ہے کہ اگر لائٹ ٹرافک بوت ہے ان کی چلی جاتی ہے تو کیا وہ سولر لائٹ سے چل سکتے ہیں؟ نہیں سولر لائٹ بھی ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی کا بھی اس کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم لے لیں اور اس کے ذریعے یو پی ایس وغارہ کے ذریعے جو جتنی دیر رہ سکے ہو رہے جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے شاید دلیلیت کا کافی لائٹ ہی ایک کہیں تو کیا وہ سکتے ہیں والا رج پر میں چکتے ہیں کراچی شفٹ گیا اور انہوں نے دوبارہ لرنر بنائے میں نے کہا تو وہی بات ہوگی کہ میں پندرہ سان سے گاڑی چنار ہوں اور مجھے دوبارہ مجھے لرنر بنائے آپ کا کہاں سے پہلے لیا تھا پھر انہوں نے دوسرا ایک آفر کیا بڑی ریلیسٹک بات کر رہا ہوں کہ جی لائسنس تو ایسی بن جاتا ہے تین چار ہزار روپے میں وہ مجھے گوارا نہیں ہے اب کیا کروں نمبر دو میرے کافی دوست ہیں جی ایسیس کر کے پولیس میں آئے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے پھر کہا جی ہم کمیشنر بنتے ہیں جیوگری پڑھا جیولوجی پڑھا جنرلیزم پڑھا کمیشنر لیبا نے کچھ نمبر کم تھے پولیس میں آگئے تو ایک سیلیکشن پرسیجر بھی ہوتا ہے میں پھر پانگ آگیا ہوں کراچی آخر کہ میرا کوئی لائسنس ریلیو نہیں کرتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں آج تک ایک ایک سیڈنٹ نہیں کیا ایک قانون نہیں توڑا لیکن ریلیسٹک اپروچ یہ جتنے لوگ اس روڈ پر ٹرافک چلا رہے ہیں نائنٹی پرشنٹ کے پاس پیسے دے کر وہ لائسنس لیتے ہیں یہ فیکس بتا رہا ہوں آپ کو میں باقی اب سلوشن ہم ٹرافک لائٹ سے کریں یا جو بھی کریں ریلیسٹک بات یہ ہے میرا لائسنس میں رینیو کیسے کروں کوئٹا جاؤں گا وہاں حالات خراب ہیں اپنی جان پر کیل کے جاؤں گا ٹھیک ہے چنے سیئے ابھی بات کر لیتے ہیں ایسی ٹاپک پر ٹھانکی سو مچ پر کارنگ جی ان کا مسئل کیسے کریں بڑا سیمپل سا ہے ہماریا قارون یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی اور شہر سے بنا ہوا ہے بک کا تو ہم اس کو کنورٹ نہیں کرتے اور آپ کو دوبارہ سے یہاں مطلب آپ کو بنانا پڑے گا آپ کو اگر کمپیٹرائز یہاں کلاسی ہے آپ کو دوبارہ سے ایک مرحل آواز اس سے گزرنا پڑے گا اچھا کوئٹا سے یہ ان کا ہے تو وہ بڑا خانے سے میرے خال میں یہ خطو کتاوت کی ذریعے بھی اس کو رینیو کرا سکتے ہیں جہاں سے ان کا مسلسل ہو رہا ہے رینیو وہاں بھیج دیں وہ اس کو ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اس طرح کی صورت شاید نکل آئے لیکن یہ ان سے کمیونیکیٹ تو کر کے دیکھیں کہ کیا صورت ہے ہمارے سارے کار کالورن سے بات کریں گے ہری جی اسلام علیکم ہری جی اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے گا محر بانی کے دیجئے نgame محر بانی کے ساتھ از فی صورت ہیں محر بانی کے ساتھ غ desses محر بانی کے ساتھ میرا onu کام کرا آپzone کے بانی کے معامی میں ہے Elder Maksim جی جی فرمائیے جی جی بلکل ساری یہاں سے ڈریسک کا تو بہت نظام جو ہے پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں کہاں تنگ کرتے ہیں بھائی یہ رو لوگوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر لائٹیں لگی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی ساتھ نہیں ایک اسپیسیفک پوائنٹ بتائیے وہ آدمی بتائیے جس نے تنگ کیا بہت سارے ہیں میں سارے شہر میں کہاں دونوں گا جی جی یہاں تو اگر آپ اسپیسیفک مجھے نہیں بتائیں گے پوائنٹ اسپیسیفک ایونٹ نہیں بتائیں گے کب کہاں تنگ کیا کس نے تنگ کیا اور کیا تنگ کیا چلتا رہتا ہے کہ لکھٹانٹے مجھوں اور اس کے پاس جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے کیا ہوا وہ بتائیں کیا ہوا کس کے ساتھ ہوا دونوں چیزیں اسپیسیفک ہونی چاہیئے اگر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا بری ہے تو بات اپرینٹلی کہنے میں تو صحیح لگے گی لیکن دراصل غلط ہے اسپیسیفک ہونہ ملے گا دیکھیں نا میرے کزن کو انہوں نے پکڑا تھا پانچ سور پر لے لیے تھے انہوں نے کب تو انہوں نے کچھ شکایت پہنچائی کئی متعلقہ ادارے کو بتایا کس نے پکڑا کب پکڑا وہاں پہ کے ڈی ایس پی صاحب تھے یونفارم نے گاری میں بیٹھے ہوئے تو ان کو بتایا اپرونوں نے ایک ایڈ کار سٹیبل پکڑ لیا پیسے دو روڑے پس مجھے کروایا لیکن اپنے موجود تھا ان کی مرمانی سے پیسے مجھے واپس ملیا لیکن وہ کاروائی نہیں کی گئے اس کے اوپر آپ کو کیا معلوم ہوئی نہیں ہے آپ اگر فالو اپ کرتے جس نے اتنا ایکشن آپ کے سامنے لیا اس نے پیچھے بھی ایکشن کیا ہوگا ایسے کیسے ہوگا آپ فالو اپ کرتے دے کہ میں نے تحقیق تصدیق کی بات نہیں کرنی چاہیے انسلی جو میں ایک سوال آگا ہوں انہوں نے انہوں نے ایسے پولیس کی ایک ایکشن بھی کار دیا انہوں نے اسی واقت ایک ایکشن بھی ہوا بڑے مزید کی چیز آج گر ایک موبائل آئی دی ہے اور اگر کوئی آپ کو ایسے لگتا ہے ویسے تو میں نے آج کل بلکل بھی یہ چیز جو ایک وہ سین تھا کہ پیسے لے کر چھوڑ دینے کا وہ میں نے بہت دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ اب تو مطلب کم کی بات بھی نہیں اب وہ سین نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسی کو پکڑے تو جی کوئی در کے مارے کہ یہ جی بڑے باپ کا بیٹا تو نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے موبائل پہ لوگ کھلے عام بات کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پہلے تو اتنی دسٹرکشی تھی خوف آتا تھا ایک دن میں نے ٹرائے کیا ذرا میں نے پوڈیس پارے سامنے کھڑے تھے میں نے ایسی ٹرائے کیا میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ مجھے روکتے ہیں نہیں روکتے میں نے ایسی موبائل کر لیا لیکن میں نے نہیں روکا میں نے ٹرائل دیتی رہتی ہوں بلتا ہے آپ کو میڈیا پر سن ہونے کا ایس مل گیا ہو ایسی نہیں روکتے ہیں اور چالان کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اور انڈسکرمنیٹلی یعنی اگر آپ جنڈر دسکرمنیٹن بھی نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیں ہیں لڑکیں ہیں نہیں نہیں پہلے پوڈ پکڑایا جب میں بیوکوفے میں تھی اب بھی حر اکل آگئی ہے تو یہ ہے کہ در بھی لگتا فون پر بات کرتے ہیں کہ نہیں سامنے بات نہیں کرنی ہے میرے فرینڈس کو اکسر بہت در ان کو بھی پکڑا ہے لیکن اس پر پڑا سٹرکٹلی ان کو چھوڑیں ناکسر ہی ہوتا ہے سویٹ سویٹ سمجھ کے چھوڑ دے تو کہ لو کوئی بات ہی باؤن کر کے تو اس پہ نا اسٹرکٹ وہ ہونے چاہیے تو زیادہ تر تیکشن ہوتا ہے اور اس میں میری گاڑی بھی پچھلے دنے انکل نے مار دیتا ہے ہمارے پاس تو پورا ہفتے بار مہینے بار اور سالانہ اور مہانہ ایک پورا اسٹیٹسٹکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ کس مجھ میں کتنے چانانوں آپ دیکھیں گی تو آپ حیران ہوں گی کہ ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتی کیا کارگردگی آپ کے سامنے نظر آئے گی ٹھیک اچھا نے صحیح ہے یہ بھی ایک حمل ہے کہ موبائل کو بات نہیں کرنی گاڑی چلاتے ہم آئے ساکا کارگردگی سے بات کریں گے سلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سے ایک قویشن کرنا چاہتا ہوں دیکھو تیچے گا ڈاکٹر صاحب کیسے ہوں اللہ کشو ڈاکٹر صاحب میرے پاس کارڈ والا لائسنس بنا ہوا ہے میں اس کو رینیو کرنا چاہتا ہوں سر یہ کوئٹا کا لائسنس ہے آپ نے پہلے پہ کال کیا نا نہیں دوسرے صاحب ہیں یا مہین صاحب ہیں نہیں سر میں دوسرا صاحب ہوں میں نے بھی ایک صاحب سے دو ہوں چار ہوں دس ہوں سب کے لئے رولز تو ایک ہی سے رہیں گے سر اگر آپ کی پوستنگ لاہور ہو جائے تو دوبارہ آپ پریننگ کرنا چاہیں گے کیوں سر اگر آپ کی پوستنگ لاہور کر دی جائے اور کہا جائے دوبارہ سے پولیس سکول سے پریننگ کر دی جائے چلیے یہ کر لیجے لیکن کوئٹا میں کیسے جاؤں میرا تو ویلیڈ لائسنس ہے آپ اس کو ویریفائی تو کیجئے دو نمبر تو نہیں ہے گئی ہاں نہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ اس میں ویلیڈ آپ کی آفیس آجا ہوں سر یہاں تو کوئی نہیں سنتا میری نہیں آپ بالکل میرا آفیس تشریف لائیے کہیں لیے گر مجھے بتا رہے ہیں گارڈن ہے توارٹر میں میرا آفیس آپ بالکل تشریف لائسکتے ہیں اپنی کمپنینٹ لے کے اس کو ہم ٹیکنیکلی دیکھ لیں گے کس طرح سے اس کو سر پلیز اس کو ایک وہ بھی کروا لیجئے اس کا کوئی رول یہاں بنوا لیجئے کیونکہ ہمارے لیے جو ہمارے ایجوکیٹڈ آفسرز ہیں وہ صرف ہمارے لیے اگر سمٹیفائی کرنے چیزوں کو تو عمام کا بڑا فائدہ ہے وہاں صرف ایک لائسنس کے لیے جانا اپنی جان پر کھیلنے کے برابر ہے تو سر کائنڈی کائنڈی آپ کے پاس کہاں آ جاؤں ہے آپ میرے پاس گارڈن ایڈ کارڈ تشیف لہ سکتے ہیں میں ایڈی ای جی ٹریفک کراچی ہوں اور ہمارے لائسنس کا ایک زرہ الگ شعبہ بن گیا ہے اور اس کے دی ای جی صاحب دوسرے ہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں میں بلکو گائیڈ کروں گا آپ کو تشیف لائیں یہ میرا فرض ہے آپ کے ساتھ کوئی فیور نہیں ہوگا یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کروں بلکو سہی بات ہے ضرور ایسا ہونا چاہیے جب پاسپورٹ آفس گئی تو وہاں پر نمبرنگ میں پرابلم آ رہا تھا تو میں ان کے ہیڈ کے پاس میں ان کو بتایا کہ پر نمبرز آپ کرنے جو پرانے والے ان کو ایک ساتھ نہ لے کر آیا کریں یا پھر تو ان کا بلکل کاؤنٹر لیدہ کرنے جو ایک دن پہلے والے لوگ اور ایک دن بعد بارے ان کو بلکل لیدہ کاؤنٹر کرنے اور وہاں پر ایسی شیسی لگا دیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بھی بڑی فراؤ تو آپ جا کے ضرور آپ جو ہے نا اپلیکیشن یا شکایت ضرور درست کیا کریں اس کے بغیر نہیں ہوتا کام یہ ضرور ہی ہیں بلکل بلکل آپ ایک طرح سے ایک ویکننگ کال دیتی ہیں ایک زائیٹلی جب آپ بات کرتے ہیں تو بلکل یہ بات ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں چاہتے ہیں اتنے بڑا شہر ہے کیسے اس لئے آپ تھوڑا سا خود اس پین پوٹ دیا گا مجھے کینیڈا سے کالران سے بات کریں گا السلام علیکم موارکم السلام جی یہ میرے نام افتار حسین ریزوی کینیڈا سے بات کروں مجھے یہ بات کرنی تھی کہ لائسنس جو مجھے پاکتا ہے نفس پہمیلا تھا تو وہ مجھے کھر بیٹ سے مل گیا تھا مجھے آج تک یہ نہیں بتا گیا کہ میرے بیٹ سے خوافش آئے کی ذر اچھا وہ کیسے مل گیا آج اچھا مجھے اس پر چھنے کے لئے میرے بھائی ایک بیٹ سے چانے کے لئے آپ کو بے ٹھٹ لائسنگیں دیکھتا ہے ہاں دوسری چھوٹا سا بچہ تھا مجھے واقعی نہیں لینا چاہیے تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہے جنبیلو ابھی بیٹھ کے سب کو بیٹھ کے سب کو دیتا ہے کہ گر بیٹھے لائے سب کو دیتا ہے میں نے دونوں حصوں کا جواب دیتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرا حصہ افرنیس کا تھا افرنیس کے لئے 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 کہ ہم مختلف institutes بھی جا رہے ہیں اسکولز میں بھی جاتے ہیں ہم میڈیا کے طرح بھی جتنی زیادہ ہو سکے ہم اپنی اپیرنس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹیفک کے رولز اور ریگولیشن کیا ہیں ان کو کس طرح فالو کریں آپ کہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے ایمیل ایڈریس کیا ہیں ہمارا ٹول فری نمبر کیا ہے یہ سب ہم بتاتے ہیں اور اینی ٹائم اگر اس کے باوجود آپ سے دیکھ لیٹر لگ دیں اور ہمارے پتے بھیج دیں سکولز انسٹیٹوشنز جہاں سیمینارز ہیں ورک شاپز ہیں ہر جگہ ہم جاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا آپ کو سوال ہے کہ میڈیا سے بھی میں درخواست کروں گا کہ کم سے کم اپنے کمرشل ٹائم میں سے کچھ ایسا وقت نکالیں کچھ نکالیں کہ اس میں کوئی ایک رول تھوڑے تھوڑے دیر میں چل جایا کریں جس میں ہم دو گھنٹے بعد بھی ایک رول چلا دیں تو اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا ایون ریڈیو کیونکہ ریڈیو جو ہے وہ جو ہے گھاؤں کے علاقے وہاں پر بھی وہ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بڑی آسانی ہو جائے گی جتنے ویڈے ہیں پھر ایسے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد تریسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور آج بات ہو رہی ہے ٹرافک با ہمارے ساتھ ای ڈی آئی جی موجود ہیں اور ڈاکٹر کمر صاحب صرف جو ہے آپ کو بڑی انٹرسنک بادہ بھی بریک میں مجھے پتا چلی کہ یہ صرف اور صرف آپ کو یہ لوگوں کی خدمت کرتے بھی نظر نہیں آتے بلکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں ناظت خوان بھی ہیں ناظت خوان اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں خود اپنی ناظت پڑھتا ہوں بلکل بے شک یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے بہت اچھی بات ہے چھوٹی سی بات کرنے کے بعد پھر یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ چند آشار ضرور پڑھیں ہمارے لیے اور جو بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے آپ نے بڑی اچھی بات بوڑی کہ میڈیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کیونکہ ہمارے ہاں پہ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ والا ڈراما دکھا رہے ہیں وہ والا پروگرام دکھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی اویرنیس جو ہے اگر اس کو لے آئیں تو یہ ہے کہ کس طرح سے ٹرافک رولز کہ لوگوں کو ریکالنگ ہوتا ہے کہ اگر وہ سگنل توڑا ہے یا وہ صحیح لین پہ نہیں بھی جارا تو اسے پتا ہو کہ میں نے غلطی گھر آ کر اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کیا تو وہ نہ کرے اسمائے سے کارڈرنٹ سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی ہے دوبارہ سے کال کر لیجئے گا جہاں پر یہ بات آ رہی ہے سکولز کی سکولز میں آپ کس طرح پہنچیں گے ہم پہنچیں گے نہیں ہم تو جاتے ہیں ہماری ٹیمز ہیں میں خود بھی پرسنلی گیا ہوں اور میں نے جا کے لیکچر دیا ہے تو کن سکول کو میٹ بیٹکی فاکر کرے کچھ سکول خود کیونکہ ایک شیڈول ہوتا ہے ہم اس میں انٹرپ نہیں کر سکتے جو خود سے ہمیں بلاتے ہیں کال کرتے ہیں ہم خود بھی سکولوں کو ہم نے سکول سے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں کال کر لیں تو ہم افیلیبل ہیں تو وہ اپنے شیڈول میں اور اس کے لئے سکولے اور اس کے لئے سکولے ہم سکولے کے لئے سکولے اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل جی خیریت ہے بلکل جی خیریت ہے بلکل بات کرو جائیں اسلام علیکم سر سر یہ اس بارے میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ ساید منزل سے نمائش کی چورنگی تر آپ کا مشرل آپ کا ایریا ہے آپ گارڈن کی ساید تو ہوتے شکاید یہ ہے کہ میں نوٹ کر کے ٹریفک والے پیسے لے رہے ہیں اور ٹریفک جتنی جام ہوتی ہے اس کے پیسے کبھی آپ نے سوچا ہے نہیں بھائی کب ٹریفک جام ہوئی کب پیسے لیے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے پانچ بجے سے کبھی بھی آپ نوٹ کریں اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی جس کو روک لیا ہے اس سے پیسے تھوڑی لے رہا ہوتا ہے پولیس والا پیسے لے رہا ہوتا ہے ہماری پرسپشن بگڑ گیا ہے جسے بھی ٹریفک والا روکے گا چالان کرنے کے لیے روک رہا ہے کوئی وارننگ دینے کے لیے روک رہا ہے پرسپشن بگڑ گیا ہے اس طرح نہیں بی اسپیسیفک وہ وقت بتائیں جب اس نے کسی کو رشوت لینے کے لیے روکا کس کو روکا کس سے رشوت لینے نہیں میرے بھائی یہ جنرلائی بھائی میں چھوٹی سے ایک بات کروں گی غلطی عوام کرتی ہے جب پکڑی جاتی ہے تو پھر پکڑنے کے بعد جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو پیسے دینے والا کون ہوتا ہے پیسے دیتا کون ہے ٹھیک ہے غلطی کے بعد اس پہ ایک تو چوڑی اوپر سے سینر ہوئی والی بات نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ روک کے بیچ میں کھڑی کرے گاڑی کو نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ وقت بتا دیجئے کب ہوا یہ کب ٹائم ہوا این اس وقت آپ آپ اس وقت آپ کے پاس کچھ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اگلے دن وقت اور جگہ لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں اس طرح سے روکا یہ نہیں کہ یہ روز ہوتا ہے اس طرح نون اسپیسیفک باتیں کرنے سے تو کوئی حل نہیں ہے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ ہمیں ملے گا اسپیسیفک ہو جائیے کون تھا کون آفیسر تھا یہ ہمارے ساتھ بھی تعبون ہوگا اور آپ کا بڑا کوپریشن ہوگا ہمارے ساتھ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ ہمیں اسپیسیفک چیزیں بتائیں گے نون اسپیسیفک نوشن پاس کرنا یہ نہیں جسٹیفائی ساری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس رب کوئی کہتا ہے کہ پولیس والے رشوت لے لیا ہے پیسے لے لیا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ دو سو روپے اس کو دے رہے ہیں اور پانچ سو روپے ٹکٹ ہے تو آپ اپنے ٹکٹ کٹوا لیں آپ بھی تو وہاں پر غلطی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بہت آرام سے پیسے دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ پر پیسے دیتے ہیں تو پولیس والے ان کو بیزت بھی کرتے ہیں نہیں پولیس والے کو کہیں بھی کہیں بھی حق نہیں ہے پولیس والے کو کہ وہ رشوت طلب کریں بلکل لیکن اس میں دونوں باتیں ہیں آپ صرف سوچیں کہ جس کو روکا ہے تو آپ یہ اپنے اندر تاثر نہ بنائیں کہ وہ رشوت لینے ہی کے لئے ایسا نہیں ہوتا ایک غلط تاثر آپ کسی کے لئے بناتے ہیں اور وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کا پورا پرسپشن مگاڑ دے گا ہماری آمان کو مگاڑی دے گا بھئی روکا ہے تو آپ نے پیسے لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا صاف سی بات ہے اگر کسی کو روک رہے ہیں اور ان کو لگ رہے کہ غلطی ہے یہ محص کراس آ رہی ہے بہت اچھا قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ جس کو نہیں دیکھا اس کا تو اس بات کرو ہی مت اور دیکھا بھی آدھا سچ ہے دیکھا بھی آدھا سچ ہے آپ نے روکتے دیکھ لیا تو آپ نے کیا تصدیق بھی کی کہ اس نے پیسے لیا ہے یا پھر چالان کاٹا ہے آدھے سچ کو آپ نے یہ تو دیکھا کہ روک لیا یہ آدھا سچ ہوا نا آدھا سچ بھی تو جھوٹ ہوا نا جب تک آپ کے اپنا بیت نہیں رہی ہے سب سے بہتی نہیں چیز آپ کو پہلی بتایا آپ پاس موبائل موجود اس میں ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے آپ اپنے ریکارڈنگ کا سسٹم آن کر لے آپ کے پاس ثبوت آ جائے گا تو یہ بڑا اچھا سسٹم آج کے لائے اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں ہمارے فیکارڈ کاررن علی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے ناظرین آپ نے دیکھ سپ کو بلا کے بہت اچھا حقام میں فرام کیا ہے میں دیکھ سپ کی اچھی باتیں میں سننا ہوں میں صرف اتنی بات جاتا ہوں یہ اکثر ہاتھ ساتھ کا باعث بنتی ہیں اور اسے بہت زیادہ انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں میران سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے میں یہ پوچھے جاتا ہوں کہ اس پر کیا کانون اٹرلتک پولیس اس پر کیا کر رہی ہے کیا وہ انسانی جان جو چلی گئی کیا وہ واپس آ سکتی ہے بلکل دیکھیں ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ میں کیا اطلاق ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں ہماری کوشش ہی ہوتی کہ جو ذمہ دار ڈرائیور ہے اس کو فوجی طور پر گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ویگنوں کی بات کر رہے ہیں بس اس کی بات کر رہے ہیں ان کے چالان کی تعداد میں آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کے علم میں آئے گا کہ کتنی کاروائی کی گئی ہم نہیں اس طرح اندھا دھن اس شہر میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی بھی خلاف وردی کرتا ہے اس کو روکتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے چالان ہوتے ہیں اور وہ پورے ڈاکومنٹڈ ایک پروف ہے جو ہم اچھا کبھی ایسا میں کچھ دیکھ لوں کیونکہ کل رات بھی میرے ساتھی ہو کہ جس شہرہ سے میں گزرتی ہوں اکثر وہاں پڑھنا بہت زیادہ بڑے بڑے ٹانکرز اور وہ جو ٹرولرز ہم وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو کل ایک ٹانکر بارٹ ٹانک والا آئی اتنا سپیڈ سے ایسے جس طرح سپورٹس کار چلا رہا ہوں دو منٹ کے لئے ہال اٹھ گئے کسی کو بھی اس وقت یہ اڑا کر جا سکتا ہے کسی کو بھی اس وقت یہ اڑا کر جا سکتا ہے اگر کوئی انسان آگیا تو وہ اڑا کر چلا جائے گا ایسے لوگوں کا اگر ہم نمبر پلیٹ نوٹ کر دیں بلکل آپ پہنچا جگہ ہے بلکل آپ پہنچا جگہ ہے بلکل آپ پہنچا جگہ ہے اچھا سیئے ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کمر صاحب آپ کا سوال جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی جی ابھی جو مطلب میں جس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے بلکل اس کے حساب سے اس میں ایک میرا سجیشن یہ ہے کہ ہم نے جب جو چیلان ہمارے ہوتے ہیں وائلینڈ کے اوپر کرنے کے اوپر تو اس کے اندر جب چیلان کی اس لئے پیچھے دیکھی جائے تو اس کے اوپر میکسیمم پانچ سو روپے اور دھائی سو روپے فائن ہوتا ہے کسی وائلیشن کے اوپر تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے جیسے موٹرو وے کا سسٹم ہے کہ کوئی بہت ہی مطلب ہائی جہنا وہ اس کے پچھے سائزبل سائزبل اماؤنٹ کہنا چاہ رہیں گے کہ اتنا سائزبل اماؤنٹ ہو بلکل وہ ہماری بات یہ ہے کہ یہ کام ہے لیجسلیٹرز کا اور لاؤ میکرز کا اور ہم نے سجیشنز اپنی بھیج ہوئی ہیں ایک سائزبل اماؤنٹ کا اور پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ اگر چالان ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی تنخواہ کا آدھا چالان میں چلا جائے گا تو پھر زندگی بھر نہ صرف آپ نہیں کریں گے بلکہ آپ سو لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے اوپرنس سے ہی ڈیٹرنس افیکٹ ایسا ہوگا اس کا امپیکٹ ایسا آئے گا کہ صرف ایک کو چالان کر دینے سے کئی لوگ جو ہیں اس وائلیشن سے روک جاتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی سائزبل اماؤنٹ اس کے لئے ہم نے اچھا دوسرے کہ ٹھوڑا ٹرافک پولیس فالوں کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے یہ تھوڑا سواب موضوع ہڑ گیا پولیس فیر پہ آ گیا یہ ویسی میں ایک سجیشن دی رہی تھے یہ ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے تنخواہوں میں بڑی بیٹرمنٹ آئی ہے اللہ کرے اور زیادہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ مضبوط آپ لوگ کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ہوں گے اتنے زیادہ لاو بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا اچھا ایک اور چیز بلکہ اس پہ بھی انپوٹ آپ ضرور دیں کہ میں نے ایک گرمنٹ نمبر پلیٹ کی گاڑی دیکھی تھی اور وہ سگنل توڑ کر جا رہی تھی ابھی دیکھیں اس کے دیکھا دیکھی کیونکہ اس کے پر اتنی ذمہ داری ہے بڑی کہ اگر وہ سگنل توڑ رہی ہے تو اس کے دیکھا دیکھی اور بھی سگنل توڑیں گے بلکل آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی معرفت کے ساتھ آپ کی حضر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے میں آپ کو اس کا نمبر بھی دے سکتے ہیں میں نے ریکارڈ کر لیا تھا بلکل آپ دے سکتے ہیں اور جو ہم سے فانونی کاروائی ہوگی وہ ہم کریں گے بلکل جی میں اس کا نمبر پر لزوں گے ہم چاہیں گے میں ایک نات اپنی پلیشی خدمت کرتا ہوں نات سے پہلے دو اشار پھر میں سنا دیتا ہوں کہ ہر ایک حرف تیرا شاملیں نصاب ہوا ہر ایک حرف تیرا شاملیں نصاب ہوا زبا سے نکلا تو آیت بنا کتاب ہوا ہر ایک لفظ ہر ایک حرف تیرا شاملیں نصاب ہوا زبا سے نکلا تو آیت بنا کتاب ہوا ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون میں کیا بتاؤں مجھے کتنا استحراب ہوا ہر ایک حرف تیرا شاملے نصاب ہوا زبان سے نکلا تو آیت بنا کتاب ہوا ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون میں کیا بتاؤں مجھے کتنا استحراب ہوا نات کے دو اشارت میں بہت بہت شکریہ آپ کا تینکی سو مچ اور آج آپ کی بہت ساری باتوں سے بہت لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا گا تینکیس سو مچ پابینگ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لائیو لوگوں کو فیس کرنا اور آپ نے دیکھ گرس ہے کہ آپ آئے اور ماشاءاللہ اپنے فیس بھی کیا تینکیس سو مچ بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملے گے اپنا بہت خیال رکھے گا سلام پاکستان